کیا یار مزاق بنا کے رکھ دیا ہوا آج نئی خبر سننے کو مل گئی ہے کہ یوٹیوب بین کر رہے ہیں کبھی پب جی کبھی ٹک ٹاک کبھی یوٹیوب آخر ان کو مسئلہ گیا ہے کیونکہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنا جائیے نہ کہ پورے کے پورے ایپس کو بین کرنا جائیے لازٹ ٹائم بھی یہ ہوا ہے یوٹیوب اندر کچھ ایسی ویڈیوز تھی جو دیکھنے والی نہیں تھی ویڈیوز کو ریموو نہیں کیا بلکہ یوٹیوب کو ہی بین کر دیا ابھی بھی یہ ایسا ہی سوچ رہے ہیں تو ایسا ان کو کرنا تو نہیں چاہیے اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیزیں معاشرے میں آ جاتی ہیں ایک دفعہ تو ان کے بغیر پھر گزارہ جو انا مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ اب انٹرنیٹ آ چکے آپ ذرا سوچیں کہ اگر انٹرنیٹ ادھر سے ختم ہو جائے تو کیا ہمارا گزارہ ہے جو آن لائن کام کرتے ہیں ان کا گزارہ ہے جو بھی آن لائن کے کام ہیں بینک کی ٹرانزیکشن وغیرہ ہوتی ہے کیا وہ ہو سکتی ہے انٹرنیٹ نہ ہو تو تو اس لیے پہلے انہوں نے پب جی کو بین کیا پب جی کو کیوں بین کیا جی اس کی وجہ سے بچے سوسائٹ کر رہے ہیں سوسائٹ کیوں کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں جن کے بچے سوسائٹ کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھیں کیوں نے کنٹرول میں رکھتے اس کے بعد باری آئی تھے کہ جی ٹک ٹاک کو بین کرنا سہیے ٹک ٹاک پہ کیا ہے جی کرینج ویڈیو بہت زیادہ ہے اس سے نیو جنریشن گلت ہو رہی ہے ان کے مائنڈ جو ہیں گلت سائٹ پہ جا رہے ہیں یار گلت سائٹ پہ جا رہے ہیں تو جو گلت چیزیں ہیں ان کو ریموک کریں جو گلت ویڈیوز ہیں ان کو ڈلیٹ کریں نہ کہ پورے ایپ کو ہی آپ بین کر دیں اور ایسا ہی اب انہوں نے یوٹیوب کے بارے میں سوچ لیا جی اس کو بین کرنا چاہیے یار یوٹیوب پہ بھی ہمارا جس طرح کا مائنڈ ہوتا ہے جس طرح کا سوچ ہوتی ہے جس طرح کا ہم چاہتے ہیں اسی طرح کا وہ آگے سے دکھاتا ہے نہ کہ وہ اپنی مرضی سے گلت چیزیں ادھر ادھر سے اٹھا کے وہ دکھا دیتا ہے وہ تو انسان پہ ڈپینڈ کرتا ہے اب وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے اس کی کیا سوچ ہے کیا چاہتا ہے وہ تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھی ایپ کو کسی بھی پلے سٹور کو بین نہیں کرنا چاہیے بلکل بھی میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کیونکہ سب سے پہلے جو بات آتی ہے پب جی کی پب جی کی وجہ سے نیو جنریشن اس کو کھیل گے انٹرنیشنل لیول پہ جاتی ہے اور ادھر جا کے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے تو اس سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کو اگر کوئی سوسائٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے تو اس کی فیملی اس پہ دھیان نہیں دے رہی ہے وہ اگر زیادہ گیمز کھیل رہا ہے کم عمر میں کھیل رہا ہے تو اس کی فیملی کنٹرول کرے اس کو کیوں اس کو موبائل لے کے دی ہے کیوں اس میں وہ گیم انسٹال کر کے دی ہے یہ تو ان کی فیملی کو چاہیے اور دوسری بات ہے ٹک ٹک کی ٹک ٹک کی وجہ سے آج کال کی نیو جنریشن جو ہے نیو لوگ جو ہیں وہ پرموٹ ہو رہے ہیں ہم ہر چیز کو نیگٹیو ہی سوچ دیں اگر کوئی اچھی بھی چیز ہوگی ہم اس کو نیگٹیو سوچیں گے پہلے تو نیو جنریشن جو ہے وہ پرموٹ ہو رہی ہے جن کو ابھی تک موقع نہیں تھا دیا گیا وہ ٹک ٹک کی وجہ سے اپر آئے ہیں وہ ٹک ٹک کے ذریعے ارننگ کر رہے ہیں گھر والوں کو بھی خوش کر رہے ہیں اپنی بھی پاکنمنی سیو کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ سٹڈی وغیرہ پہ بھی فوکس کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیوں گلت سائٹ پہ لے دی جائیں ہماری جیسی سوچ ہوتی ہے جیسا ہم سوچتے ہیں ہم جیسا ٹائپ کرتے ہیں ویسا ہی سامنے آتے ہیں تو اگر تو آپ کے سامنے کوئی گلت ویڈیو آتی ہے آپ اس کو ریپورٹ کریں آپ اس کو انفالو کر دیں کیوں آپ اس کو فالو کرتے ہیں کیوں دیکھتے ہیں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں پرموٹ کرتے ہیں تو وہ ہی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے وہ ہی پھر سب کے سامنے آنے شروع ہو جاتی ہے اور اب ان کی نظر ہے جی یوٹیوب کے اوپر اب جی یوٹیوب کو بین کرنا ہے یوٹیوب کو کیوں بین کرنا ہے بھائی اس پہ تو ایسی ویڈیوز بھی نہیں ہیں کہ جس سے لوگ غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں اگر ایسی ویڈیو ہے بھی جس سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگ غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں یا آج کل کے بچے ان ویڈیو کو دیکھ کے ان کے مائنڈ غلط ہو رہے ہیں یا اس سے ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے لوگ اپنے گھر والوں کو نہیں ٹائم دے رہے سٹڈی پہ فوکس نہیں کر رہے تو یار ان لوگوں کا مسئلہ جو ایسا کر رہے ہیں اس میں ایپ کا کوئی ایشو نہیں ہے اب یہ سوچیں کہ پاکستانی بچے پاکستانی نوجوان جو کہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ ڈالر کمارے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ گھر والوں کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں ایک گریب انسان جس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے جی صرف موبائل پہ کرتا ہے ولاگنگ شروع کر دیتا ہے اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے گھر کا چولا جال رہا ہے تو آپ ان باتوں کو بھی مدے نظر رکھیں نہ کہ ہر چیز کو نیگٹیو لے کے جائیں تو جو اتنے لوگ اس سے اچھی باتیں پھیلارہے ہیں اچھے ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی طرف نہیں سوچتے کہ یہ بھائی کام اچھا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں بیان کرنا چاہیے تو میں نے تو اس کے اوپر ویڈیوز نہیں تھی بنانی لیکن اب یوٹیوب کی باری آئی ہے یوٹیوب کو بھی بین کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس لیے میں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے میں تو یہی چاہتا ہوں کہ کسی بھی ایپس کو بین نہیں کرنا چاہیے اگر تو آپ کو کوئی غلط چیز نظر آتی ہے آپ اس چیز کو ڈیلیٹ کروائیں آپ اس اکاؤنٹ کو بلوک کروائیں تو میری طورہ یہ ہی ہے کہ ان چیزوں کو بین نہیں کرنا چاہیے باقی گائز آپ کی کیا رائے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے آپ پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ